جائے پلے یہ سب کچھ پوچھا جائے گا لیکن ایک سنج زبن کے نیر نکی ہے قرآن پاکش تعلیم کرزہ حضرت پرمس کیشہ نیران کوئیس بہران چھائی امان نس کا تلہ کوریا سیت بروکن سبو ازناو تسبی حصم ربی کال تلہ کوریا بروکن یہ تو چمنت رسول محترم اس کز ازواج متحرات آسے تلہ کوریا بروکن یہ تو چمنت کز دخترانی ناظنین آسے تلہ کوریا بروکن یہ تو چمنت کز دخترانی ناظنین آر جماندرس محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تلہ کوریا بروکن یہ تو سنتا بارنمز کیا چوچھو ان معلومات تاٹھو میوین تو اکھا پاہمز منیوکتا انشاء پرسمت کنج گبر مل امسات تم اس کھیار رویت آو دین وشنو کے اختیار آو دین پتن تم کور تم لڑکن بروکن اسیم اس حسنس ٹھیک چو حسن چیم اس وشو ٹھیک ہے دیکھو شوک سے دیکھو اللہ نے تمہیں دیکھنے کا اختیار دیا ہے لیکن کم از کم نبی کے دین کو بھی سامنے رکھو یہ بھی پوچھو حضرت محض چھپا گا شوری سوند مصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَانکِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُبْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِ وَقَالَ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّ لَهُ أَغَزُّ لِلْبَصَرِ وَاحْسَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمُ فَإِنَّ لَهُ لَهُ وِجَاحُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمُحْتَرَمُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِلِينَ والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبَّنَا زِدْنَا عِلْمًا وَفَهْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إنك أنت العليم الحكيم اللهم الفعنا بما علمتنا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَازِّدْنَا عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ جَزَ اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيهِ وَسَلَّمًا مَا هُوَ أَهْلُهُ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ رَحْمَتًا لِلَّهِ عَالَمِينَ رَحْمَتًا لِلَّهِ عَالَمِينَ رَحْمَتًا لِلَّهِ رَحْمَتًا لِلَّهِ رَحْمَتًا لِلَّهِ عَالَمَتًا لِلَّهِ عَالَمِينَ 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 مرحبا ہی عارض التم بجا روز مہاشر بس محمد گس کر پر سانمیون روز مہاشر بس محمد گس کر پر سانمیون گس کر پر سانمیون 就ٹتاوم ساری وی منزر سوی محمد مصطفی با خدا تلی گو مکمل دین تیئی مان میون با خدا تلی گو مکمل دین تیئی مان میون چومتمن آخ خود بیوچیحن سو رحمت العالمین شی استمن آخ خود بیوچیحن سو رحمت للعالمین بوس کر ہس پائی نازل بس یوہی ارمان میون بوس کر ہس بس یوہی ارمان میون رحمت للعالمین بس یوہی ارمان میون بس یوہی ارمان میون بس یوہی ارمان میون میں وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلا آلیه واصحابه اجمعین قابلِ عزت و احترام زیوے قار بزرگانِ دین نوجوانانِ قوم و ملت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروردگارِ عالمین اسکن بے شمار لا تعداد حمد و سنہ شکر و سپاس بزرگیت برطری یم وحدہو لا شریف پروردگارن اس تمام ہونکس اکس عظیم نسبت اس پر جمع کر میں نےو تاتھو تاہمان شو حرکان یم کسنیش وکف یم مجلس ہوند انعقاد انکس تو ایبروکن سبدان چھو یہ چھو مجلس نکا سلمو خط بڑ مبارک کچھ کچھو یہ یمی نکھوک سنز آو مسجد پاٹس مز کرن اور انسانگس تیمسات پنی زبن سٹھا شکر گزار روزن پروردگارس یمسات کنکامہون توفیق پروردگار عالم سنت متبک کرن دی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمو ارشاہ نکھوک کریو توی اعلان اور امکسنز کریو مسجد پاٹس آفر کرو حمد و سنہ پروردگار عالمین الحمدللہ علیہ وآلہ دالک کہ پروردگار عالمین دیتیسی نکاح مسجد پاکست مز مناقب کرن توفیق یہ لئے شریعت متحرہ بڑ گہرہی سان انسان پران چھو یا انسان شریعت متحرہ متعلق بوزان چھو بروکن چھو یوان زکا امنی دون کتن کربو تھوڑا بہت وضاحت کیا جیت کم ٹائم اس منز گسی ہوتوئی نمبر آہ نکاح چھو عبادہ نمبر زو نکاح چھو ضرورہ دوشوئی چیز علماء چھو لیا کھان نکاح چھو زہیسی یا تو یہ عبادت ہیں اور یہ ضرورت بھی ہے نکاح چھو عبادت کا رسم کا فیشن کا رواج اور کا منمینی پور کرنک چیزہ چھنیے کیا یتکن باقی عبادتان منز انسان قدمس قدمس پر چھو خیال تھاوان رب سے جن احکامن ہنز خلاف فرضی گسن گسن کی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہن سنت گسن پامال گسن کی ہر اعتبار گسن انسان نکاح سمنز کی کوشش کرنک میں نے سید گسن پروردگار سے حکم چھلاف فرضی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہن سنت پامالی گسن کی یہ ساتھ عالمی لیولی پہ مسلمانن ہن زبو حالی پہ نظر تراوان چھو چاہے تو ہی سوشل میڈیا استعمال کروا یا پرنٹ میڈیا ذریعے تو ہی باخبر گشوا یا الیکٹرک میڈیا یہ تو ہی وچو ہر اعتبار چھو ان کیسے نکاح سو چیز بنیامت یہ نکو ناو بوجھتو کوری مول تیچو تھر تھر حسان اور گوبری مول تیچو تھر تھر حسان بوجھ سٹھا سنتے سب ہے لیکن تاٹھوں نوجوانوں تو اسے چاہت عجیب لگا واقعی من بزرور انگریجی کہامت آج چیریٹیز بگین سٹرام ہوم ہر کونی چیز ابتدار گست پنی پان پھٹکا رہے یہ چھو عجیب ماجر دنیا سو سینیامو بس کسی کے پاس ماننے کا جذبہ نہیں اور ہر کسی کے پاس منوانے کا جذبہ ہے یہ سمجھو تو یہ سمجھو میں میں کن سنجھو تو دیدارتی کریو لیکن میں کنتی ہو چھو ہر کانچو یہ سان مین کھت گیسے بیاک مانن اور میگہ سنجھ بگ سنجھ کسپین مانن کے اسی کو کہتے ہیں ماننے کا جذبہ تو کسی کے پاس نہیں لیکن ہر کوئی اپنے اندر منوانے کا جذبہ رکھتا ہے صحابہ چو انخلاب صحابہ انخلاب صحابہ بروکن یمساطن نزولی قرآن اوز گسا اور قرآن پاک ایک آیت مبارکہ یمساط رحمت ہے اپنے زلوج گسان صحابہ انخلاب آیت زلالوہ سان نمبر سمیعنا دوئیم گو وعتانا پروردی گارا اش بوز اشی بوز وعتانا اے رب العالمین اشکر اطاعت اش بوز دی اشکر اطاعت اور قرآن مبارک چھوانان یلتوئی کان کھت بوجو اور یلتوئی کون مجلس منز پنن شرکت لجمی بنایو اور تای بروکن کھت واجائی کرن خصوصا شریعت کھت آسی تو ایکسیون تمن لوکن ہن پر آسن کی وَلَا تَكُونُوكَ الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وانو ٹاچ نبی تو اینو پنین امتی ہیں تمن لوکن ہن پر بنزیون کی ہیں یومدو قَالُوا سَمِعْنَا اشیز بوز وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لیکن اِلْنَوَرْ دَائِ تَمَوْشُنَ آسَن کی ہی نبوز میں اِلْنَوَرْ دَائِ تَمَوْشُنَ آسَن کی ہی نبوز میں خصوصاً اِتْمَاشِ رَسْمَن مُنْكَسُّو الْحَمْدُ لِللَّهِ شریعت مطلوب تو مقصود چھو کہ لڑک بیسی بروکن آسو مطلوب تو مقصود اور اس کے بعد وہ مسجد سے یہ جذبہ لے کر نکل جائیں کہ مجھے اس پر زندگی گزارنی ہے کہتھو تاون پہ ہو یا دنیا رشتدارن ہنگ کچپر چوامل گسان ہمسائی چھیوہ رج کرن دوستو سن چھیوہ خیال تاون لیکن اگر اتھ نکل کس موقع سپر کا شخصیت وفر چھو باسا سجباسا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دلستو تمسات سٹھا دکھ باتا امسات ایک طرف کوئر مہنس کو نظر پیوان چو سچو یوتا بے بست بے کس آسان وہ مو تمسن چھن کتھیں چلانکی اور بگ طرف چو نظر پیوان گوبر مہنس پیٹ سچو تخت اروجس پیٹ بے حیائی ہندی اس ختمت آسان ید جائی امسنیت داب چھولا گیا تاچو شریعت اسو مقصود یلی پروردگارن رشتہ نکاح کوئی مکور اللہ تعالیٰ نون وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا رَبَّنْ قِرْ آدَمْ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَامَ سَوْجَهِ مُحْتَرَمَاتِ لیکن لیکن کم کھتر لِيَسْكُنَ اَلَيْهَا کوئی مولکی تمسات یمن الفاظن ہون ویرد کران دبان میپھر تمسات شاہمت یمن سکوری کرم کھان در اور لڑک دوہرابان پنیاں دوست نمز مینی خوشی دوہی مکلی لیکن پروردگار آدم چون آت سید کی رب العزت چون آت سید کی اسیل ربی کائنات سپن ستھر ملیت پروردگار سون ربی کائنات یل چای رشتہ ازدیواج چون کیا مقصد آوس پنیاں بندن یہ نیامت قد کرنو ربن صاحب وَمِن آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً مِنْ قُدْرَتَ آشتَي وُچُنُ اسی کی قدرت میں سے ہے اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے ایک جوڑا پیدا کیا کس وجہ سے پریشانی کے لیے نہیں انسان کو سفید ہونے کے لیے انسان کو نشا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں لِتَسْقُنُوا اس وجہ سے تاکہ تم اس عورت کے پاس سکون حاصل کرو اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً تاکہ اللہ تمہارے درمیان محبت کو پیدا کرے اور رحمت کو پیدا کرے اس مقصد دینے کا حضرت رسول اکرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمو ارشاہ فرمو گو نوجمانو مَنِسْتَطَعْ مِنْكُمُ الْبَا يُسْتِطَعْ مَنْسْتَعْقَةً هایسنان تھامان فَلْيَتَزَوَّج سُکِرِو فُورَنْ نِكَا کیا جی فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَسَر وَأَحْسَنُ لِلْفَرَج یہ جکائی تنہی دن چشمن یعنی تنہی دن چشمن روز اگر روش چو سچو نکاس من اور اگر تو بدکاری نش بچنش کا گونڈ ریچو وہ نکاح کے بغیر کچھ نہیں کوئی نعمت نہیں اس کے بغیر لیکن تل اللہ تعالیٰ سے مرضی آتن ہون خیال یہ تھا لیکن نکاح بن باعی سے سکون تل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمو داتن ہون لحاظ یہ تھا انہی تاچو یاد تھو یو اگر سنت گئی پامال اگر اللہ تعالیٰ سنج احکام گئی پامال وقتی طور تو اس وقت سکون حاصل ہو جائے گا ہماری فرہت حاصل ہو جائے گی ہماری خوشی تو کچھ منٹ کے لیے کچھ گنٹوں کے لیے حاصل ہو جائے گی لیکن جب اس نکاح کا نتیجہ دیکھا جائے گا اس کا نتیجہ بغیر پریشانی اور ٹینشن کے کچھ نہیں ہوگا میں فی دیجئے ہوں میں میں کہا جذبات انماز لیکن کچھ ان کے لیے معاشرے ہیں جذبات وننا ہوا وننا ہوا انچوی تاون چھو پیوانت امسا کوئی مولیس ہمسا تی بوزان چھو میں چھو کور نخوا لیں تاون چھو اس پیوانت اور پتیل اس معاشرے کے حالاتن پیٹ اصل پیٹ سنان چھو اور اتمس گوتزن گسان چھو اس کے بعد دیکھتے ہیں امس مولیس یا امس بویس شنی بین پور عمری آسان نخوست مز کی اور امس مولیس شنی پور پور عمری آسان نخوست مز کی اگر ان اس معنی کوئی ہوں سختی کونی چیز نہیں دور دیسے وہ صرف اس کی قبر ہے صرف چیمسنز قبر لہذا ٹاٹھو نکاح چھو کروں لیکن تمہیں فرموداتو متعلی تمہیں فرموداتا متعلی ان فرموئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احقات پاو بتو یار کہا کور چون فاطمت الزہرہ اس خیشت کی اور کہا کوری مول چون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیشت کی کوئی نہیں دنیا میں کون نکو جک فاطمت الزہرہ ربن موننا یہ چون تو سالم نوجوان زانا توشو پریمود انٹلیکچول نوجوان توشو ویل کالیفائیڈ نوجوان نوجوانیت مزبیر توشو سمجھت شعور تھا منوان نوجوانیت مجلس مزبیر اگر میں آپ سے بائی بن کے یہ سوال کروں نوجوانوں کیا تمہیں یہ پتا نہیں ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ودا کیا حضرت فاطمہ کو رخصت کیا آنکھیں تو عشقبار تھی آنکھیں رو رہی تھی لیکن جب فاطمہ کی کیفیت کو دیکھا جاتا تھا قسم خدا کی انسانیت روتی چھ فاطمہ نیر رخصت کرمہ حوال کرمہ شکور محمد الرسول اللہ امیس ان پروردگار ہیں یہ چھو سیدت نسائی اہل الجنہ یہ انہا رب نہیں ایک اس مقام اس پر چھو پرشتہ پروردگار عالمین اس اجازت ہے رب میں دیتے اجازت رومن فرمونس سے چھو زائی اجازت حکمت از کن موجود چھو چھو یو تا بیتا فرمونس رب آپ کوئی مقصد بکرہو دیداری رسولی آکرم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ صل اللہ فرمونس دول ہے نیت اس کیا نہز پروردگار سائی کائنات اس کھتر دولی شے سائی کائنات اس کھتر دولی شے فرمونس چھو گیسا کھلی لیکن میں نے طرف نہیں جی تسٹرچس محبوبت زدہ آئے میں نے طرف نہیں جی سیشی محبوبت نیج گسن لیکن میں نے طرف نہیں جی زدہ آئے کہ حض پروردگار عالم رسول رحمت صل اللہ علیہ وسلم کیا چھو تمہیں جی طرف نہیں فرمائجز گوڈنیج جویل نیجس کہ رب ہر سی فرماؤان محض کرمائی بشارت آتا یوس میں چندکن خاتونن سردار بنامائی سچھے چون لخت جگر حضرت فاطمہ زہرار رضی اللہ تعالی عنہ اور یو تو ہی ہوتے کہ تاٹھ نبی امیس فاطمہ حضین لکڑ زگلاب حسن مجتبہ اور حسین کربلا تمہن حض کرمائی میں سو فضیلت آتا تم بنائی میں جنت کے نوجوانن ہن سردار یلی کائنات کس روئی زمین اس پر جنت خاتونن ہن سردار پکے تتکت پر رہا ہو گی ساسون بڑھ میں نہیں ہو پنی کوارٹی ترہی ہو ایک طرف دیکھتا ہے پنی بینکی ترہی ہو ایک طرف اور بے سو بینی یہ کریو یاد بے سو بینی یسن زندگی بائیو وفا کر کے کیا جی؟ تمندرین پنی بائی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یم مذکر اولادش یم میل اولادش تم گئی نابال کی ہندس حالت سمز یم دنیا رخصت اور ایچسو فاطمہ نیرن جو اس وقت بے سرو سامان ہے جو جب نبی اس کے حالت کی طرف دیکھ رہے ہیں فاطمہ میں تجھ کو رخصت کر رہا ہوں لیکن یہی میں چینیز گارس کو نظر پہ تاچھ چون چون کھوٹر بس کرتی گیا کی ہنچو فاطمہ یلو مچان چوز چون گارس من چوٹ کرن کھوٹر گراتتن کی فاطمہ یلو تاچھ گارس نظر تراوان چوز تاچھ چون چن کھوٹر اب مشک تی موجود کی نحس پانے چو مرحمد کران حضرت محمد رسول اللہ پانے کہتو اکلت سونج تو با دماؤ اکلت یہ معاشرس بنی دلو سنات سو ویدہ دماؤ عالمی کے مسلمانوں عالمی کے مسلمانوں تھوڑا کرتو شرم من چی تو تھوڑا بہت کیا چھو عالمس یا افرا تفرید تجمس شریعتنا بنیاؤ ایمی نکاح ذریع کرتو ایک اس پاک توید بہترین ماجہوں دے انتخاب لیکن توی چون سموج تتھالتس مزانان اچو اللہ تبارک و تعالی سن گزب آسان اتقل و سن پھر کائنات دیکھتی ہے جب معاشرے کے حالات سامنے آ جاتے ہیں جو بچہ اس ماں سے پیدا ہوتا ہے وہ راستے پر اپنے پیر سے چپل نکال کر ان والدین کو راستے پر مارتا ہے اچھنا کائنات جھالت من کیس راتی آئی سے ہو چھو تم ساتھ لوگ نا انسانیت اس دب یم ساتھ سو بدبخت پنیس ملی سماجی بود سے کلایا چپنی سکلایا کھکروز پنیس ملی سماجی دیوان اگر ایک طرف تم اس بدبخت اس دنیا تو آخرت برباد گو لیکن بکتر پچوزب پنی دلک ویداخت اس مانی سماجی دیوان یہ من وقتی ہے یہ من وقتی ہے امیز بچ سنز پرواہ کرکی ہیں سکت کنگسے یہ نکاس پر دین داری مطلوب تو مقصود آسی مطلوب تو مقصود آسی نظر تاچھو صحیح کف چھو یہ انسانگس مطلوب تو مقصود بناؤن ذاتی پاک کی حضرتی میں پہ ہوں بخاری شریف اکسو ٹکر یاد حضرتی امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ چھو خط لیکان امتچ ماجی حضرتی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا چیز فرماوا اے عائشہ میں اتعائی ملک زمان دن اے عائشہ میں نے اس ملک فرما روا چرود اجزاد تعلق جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچو سلتی جا کران اے عائشہ میں پھر تو کنی چیز جنسیحہ اور سٹھا مختصر نسیحہ کرتو امسط میں زندگی ہز کامیہ بی ہزواتی ہموار گسن حضرتی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ میں ساتھ خط چھواتا حضرت امیر المومنین امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ میں ساتھ سو پران چھو کہ آج تاٹھوئی گئی سو زوجہ محترمہ جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من متعلق فرماؤنا آؤ تاریخ چند کتابا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یوتا علم کر پر مردگار عالمین ان عطا سو علم گودو نہیں سنمز دیوائیڈ سو علم گودو نہیں سنمز دقسیم اخی سروٹ اکیس لچو تو چوہاو سحافو ساسو صحابو پنین دلن اندر لیکن اخی سروٹ تنی تنہا پنی سینہ مبارکس اندر حضرت آئیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعاظہی لسحابی کی بارزوان اللہ علیہ مجمعین پنین حدیثاں پر خواب کرنے گا سان یہ ساتھ من حدیث کز بانس مزوز معلوم کرنے آسان گا سن یہ حدیث چاہ سہی کنو یہ حدیث غلط تیم ساتھ استمتاقی کرنے گا سان خدمت اسمز امت چماجی حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوہ اکری نسیت کرن حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرواس اے امیر ماویہ اچھی زو خیال تھوئی جیم ساتھ زندگی مزگان تھی خوشی یا گم ایسی تیم ساتھ تھوئی جی خیال اللہ پاک کرزن رج اگرچہ سلم مخلوق ناراض گزی اگرچہ اللہ تعالیٰ ناراض کرت مخلوق کرتک رج ربی کائنات چی تم ساتھ پنی جلالو قسم کھوان یا تھا جی رب چی ونانی قوام بنی مخلوق بنی سلم چونی جونی دشمن مخلوق کرتک رج نوزمانو توی بنیو نکاح کر بطھانا تھی خیلی لفاف حانا تھی توی اور مزا تھی تول بے حیائی تھی کر بے پردی کی منز تھی گئی اس مبتلا لیکن یہ لیے پندھائی دو چھو گسان پندھائی دو چھو نتیج آسان اتھ گرس سن کھو انتی آسان رج یا تھی چھو کان نونس کڑان کٹ یا تھی چھو کان سینس کڑان کٹ یا تھی چھو کان گرکل ڈیکوریشنس کڑان کٹ یہ لیے اس پندھائی نتیجتن ریزلٹن اچھان چھو اچھو نا آسان کھو انتی رج لیکن رب و نام جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش عظیم کواد بوزنا بان اس اللہ وآلہ یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مغدہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم تاٹھ نبی ان کریب بوچھو توی یمن ساچ توی دشمنی آسو دین کس بنیاد اس پیر گموچ پاتھو دون وقتی ایز کیا سو گئی ناراض گشت چوی لیکن دین کس بنیاد اس پیر سلا رہنی مز گشتو کونی کس مج کنفورتہ ہی روزنی کیا لیکن دین کس بنیاد اس پیر چھو ففی چالان ہمسائی چالان یاری چالان اس وقت یہ ناراض گی برداشت کرو اور ذہن میں رکھو توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا ہے میرے لیے تمسات پروردگار عالم پگا آلو کری تمسات گس رب وانن اس بندے نے تو پوری دنیا کی پرور نہیں کی اس بنا پر کہ اس نے تو میری رضا کا خیال رکھا لہذا چھو یہ ہے نسیت میں اس پنیز بھائیستی کوری ملیستی گبر ملیستی دشمنی اچیزو کتھویو خیال انہوں کتھوو الحمدللہ بچ اس رات پر شریف شکر اللہ تبارک و تعالیٰ سیندی ذات سکون کنی قسمج کا خلاف شریعت عمل آئی نبوز نکی یہ امسات الحمدللہ میموشیو یہ بچیز نکاح کران چھو اللہ تعالیٰ کری نس تاروزی قیامت تک پنیز گرس آباد اللہ تعالیٰ کری انسانین بچی انتی سانین بین انتی امسین دے برکت آباد اگر رات پر کا مسئل پیش آو چونکہ میں شوہم بین انہیں گے پر رچ مات اور میں نیش آئی دبا مفتی صاحب وہ کرا یہ چیز وہ کرا یہ چیز اگر میں ون سہی تو اس کے بعد کیا اگر میں ون ننہ شریعت چھنا اجازت دیوان قسم چھو اللہ تیمہ ساتھ آسو چیز ترک کر اور گرتی چھو الحمدللہ دیندار لیکن ایک چیز کرب ضرور نشیعت سگوئی میون بونس بیمسات اور برادر تی دینی اعتبار بکرہ سی نسیت حضرت واللہ وچو توی جنت دنیا سے مز جنت وچو دنیا سے مز تمسات یمسات یہ پور زندگی تک شریعت اسمتہ بھی گزرے چاہے خوشی آسا چاہے گم آسا یوسیٰ سی بروہ کا نہائیت بائید گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلی وسلم وسلم بکر گنیت ایمان پر نسی ہے یہ نکاح گو انسان ہے ان کیا سمائلی سے نکاح تو اینو جوان انتی تو ای خوطراش انشاءاللہ ایمرا تک سبخ اور سانی خوطراش انشاءاللہ نسیح تک سبخ آسی اور نسیح آموز کہتا آسی علماء چوانا دپان نکاح بروہ گسی پرخوا واسون نکاح بد گسی نبا واسون بس سمجھا انکس کیا سکھو گاسا معاشرہ سکھا جو لوگنا یلی نکاح انکاس نیچو شریعت چو وانان پریادتی دیو دینس کیا ستن کہو المرأت لی اربعین لی مالیہ ولی حسبیہ ولی جمالیہ ولی دینیہ تذفر بی ذات الدین ارشاد فرمو جنابی محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح اخر زمان اس منصور چیز سب کرن لی مالیہ مالی پریادتی بنان ولی حسبیہ زادی پریادتی بنان ولی جمالیہ حسن تو خوبصورتی پریادتی بنان لیکن ام ترین پان پسند کی جنابی محمد رسول اللہ فرمو میں نے امتی امچیز بنائیو پریادتی کی کیا جی حسن چن روزن وال کی مال تی چن دائی می کی اور حسب نص بس پیڑھے ایکن کانتی فرسل گشد کیا تیم پت فرمو چوریم چیز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والی دین ہاں چی چوریم چیز پریادتی چیز امت دین پیجی سگو دیر تیم پت فرمو رسول کریم دہانی مبارک ارشاد حض پربی ذات دین دین میں امت دین پریادتی بنائی گنز گز کامیاب یعنی یہ تو ہن رشت روج تم سات کامیاب یہ سات تو ہی زندگی ہن دیس ہر کن امام لسم چاہے سن نکات آشتا یل تو آتم پریادتی ترجی دی تت دین یس حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ و اللہ یہ نکات روح کم سات کم 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 دین دلیل کیا زود تم نکات گیا تو پور سود یل آئی اور بنی سوز و سود سکھا بچھو میں بایس سوز پرنیس لباس مز آمز تم سوز اس کے زمان اس کا نشین موجود یہ شو پریاد سوز یلی خاتون سوز حتا تاٹھا سکھا بچھو یہ بڑیت بولیت محض باسان اس کی پیشت مطابق دیست تم کپ نمز جائی انہی کس کپ انہی کس کگ انہی کس باقی پیرچ بنیام س نکھج پریاد تاٹھو سلیم کی پرسن این کو تا پرموت این کو دیگری ہز حامل چھو یہ دی پرسن یہ سب کچھ پوچھا جائے گا لیکن ایک سنج زبان تے نیر نکی قرآن پاکش تعلیم کر سا حضر پرموس بہران چاہی امان نس کالا کوریا چیت بروکن سب حصم رب کال آلا کوریا بروکن یہ چمنت رسول محترم کز ازواج متحرات آس تلا کوریا بروکن یہ چمنت کز دختران نازنین آس تلا کوریا بروکن یہ چمنت کہت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا کوریا بروکن یہ سنت بارن مز کیا چوچ ان معلومات تا چو میں تو اکھا پاہی منیوکت آنش پرسمت کنج گبر مول امسات تم خیار رویت آو دن وشنو کے اختیار آو دن پتن تم کور تم لڑکن بروکن یہ چھو حسن چھو 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 ٹھیک دیکھو شوق سے دیکھو اللہ نے تمہیں دیکھنے کا اختیار دیا ہے لیکن کمز کم نبی کے دین کو بھی سامنے رکھو یبی پوچھو حضر میں حضر چھو پگا شوری سند مسئل سند ببوز نال تایی واپ کیا یہ تو بو یا خوص وقت بادشا یا مصر یا یا تم وقت ملک نیزام چلا وان امی چھو بیا گ بو امی چناؤ نجم دی امی چناؤ تاریخ اسمن چھو یوا کیا لیکن نجم دی لیکن نجم دی چھو خاندر کران کی یو سی فرمان روا بو چھو مصر بیجان سکیاج نکاح کران سکیاج رکابت چھو نکاح سم یہ چھو فرمان رسول یہ چھو عمل رسول اور یہ چھو طریق رسول یہ چھو سنت رسول بنیام یہ بو چھو بنیام سا دمینا سب جان بکر نکاح لیکن یس سکور سا بو یس نکاح کرو سو میار کورا چھو میں بنیام بو اس گو شاید ما چھو شاہز جی چھانان یا یمان چھانان بڑی بنگلو واجن خاتون یا یمان چھانان بڑی حسن واجن خاتون ایم بھائی پرسی مز باد دم نس بو یا چھ کیا چھانان فرمون ایس میگے سو خاتون پروردگار عالم عطا کرون یس مینیس اتس مز اتس رویت میں جنت اس واجن مینیس اتس مز اتس رویت میں پور واجن جنت اس واجن فرمو ہس گئے گوڑنیس ترجیح دویم کیا فرمو نا مین دویم ترجیح بھائی یس میں پروردگار تمیس خاتون ذریع اللہ تعالی رحمت اولاد کر نشیب تمیس گش پر ماجہ تربیت اتس اثر آسن اور تمیس گش ماجہ تقوات پرہ اتقن آسن جس مبار کسمز منتقل گمز سگس بائی مقدس تنہا آزاد کا تنہا بائی دو پیس پڑے چھونی مل کسمز اس خاتون نا اہے کیا ایسے یہ میسی سو چایز دماغ کنج صاحب چاکانڈو مز گلاب تی پھلا موان تا یہ میں اللہ کچھ کہتا گئے سکوار پروس مولی فرموانا کیا محرش کہتوائی محرش کہتوائی لڑک سرڈز محر تمیز دبز حضرات نچ چون سون زور اور نچ چون نقض زور البتہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں مجھے جب آپ اپنے گر لے جاؤگے سب سے پہلے مجھے دیدار کعبہ کرا دی میں چون چون محرش بوزمت میں آشو سوشل میڈیا اس پر مہنگام اگناؤکی یشو سانی محرش یمساط مولی سبن گبر مالن محرش مطالب کر پت کوری مالن پرسنت چوائی قبول امود بس کور ناز شن یم محرش قبول کران کیا نہ وہ جائداد مانتی ہے نہ وہ پیسہ مانتی ہے وہ کہتی ہے بس مجھے دیدار کعبہ اور دیدار روز رسول چاہی مجھے اس کے بغیر کچھ نہ چاہی یہ پیانتی ہے برحال کس موقع پر مجلس بہجان تبیت اچانک گریم مول پرد پوش کور ہے یو تو یکور مجلس مز سان چو دونے چو مجلس بہجان سان یکور چون نکاس مجلس یہ وقت بادشاہ چون نجم دین سن برادر محترم فرما وان سکور مل سم گریب مل فرمون بابا جان سکور چھوکن خاندر کران فرمون سین نجم دین وقت بادشا بکران سکور خاندر لیکن یمی میار کل لڑک طلب چو کران یمی بابا سب یکور کم لڑک مطالب کران فرمون یکور چون نجم سن لڑکا سن اس مین اس اتھ ستھ کرت میں جنت سوات نائی اور بیم سات میں اللہ تعالی امس دی ذریع اولاد سون جس گست تنہا بیت المقدس ساز آد کرم بائیس آئی نا برابری ٹاٹو مکانمہ بچہ مکانمہ بچہ مہدیس گزریامت حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ تعالی سعید ابن مسیب رحمت اللہ یوس وقت مہدیس اور یو گو تمو اہل اللہ مز یو پانچ سو خوش نصیب ایک سی رکعت مز رات سپور قرآن چپر حضرت عثمان گنی حضرت تمیم داری حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ اور حضرت خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ یم گئی امت تم پانچ خوش نصیب یم ایک سی رکعت مز پور کلام مقدس پور اور یہ سعید ابن المسیب چوہ ایک دو پنین بچن طلاب حدیث درز دیوان اچانک شاگیر دا اچانک شاگیر دا سٹو ڈانٹا امون مسلوط گبرہ چی کیا جگئی لئے حدیث کلاس گشت چی امت رو بون کن کل محد سے آزم باش وقت ضرور چی پیش آمد یم سٹھا مجبور چکر امکر مس اس را دم اس گبرہ می وان چی ضرور چی کیا دلی فرمو نس حضر محض چی سٹھا بزرگ وار موج چونکہ تمیس اندر چن جسم نی طاقت کیون سک کیا رن یا سچ نی پانیس پانیس خدمت کری تمیس انگی خدمت زمت داری چو می پی تمیس انگی خدمت زمت داری چو می پی محض چو گوڑ گری پی تم دون شو اور تم پی تم گری ضرور پی پور کرن اور امیس ماج ہون پور دو حق انتظام چو پی کرن اور بیچ میں پی صبح کوکنگ کرن میں چھ پی امیس ماج خطر دو سرین تھا یہ وجہ ریزن بنے باس کلاس اسم چی لیکن ٹاٹھو بہن بے آکھ کا امیس وقت کس محض سرس پائی اس جیسا نیو اور صالح اور متقی لڑکا میرے کلاس میں کوئی نہیں میرے کلاس اسم چون ات متقی پرہیز گار لڑکا کوئی برحال یہ چو امیس بہن سادگی پڑ منان گوبرو چچے انجس ساکت بکرہ سے پنی کوئی سادگ نکا یعنی کن نک رسم رواج پیشن اور یہ طبعی انجس چشم ان کے نظار چھو کرن اللہ گوا تاریخ گوا ہے اور تاریخ کے عورات ان واقعات کو کبھی بھراموش نہیں کر سکتے ہیں یہ لڑک یوت شام از گر چھو گا سان کیا گر ایجاب قبول نکا کچھو آنا نکا چھو آنا ایجاب قبول کے مخصوص الفاظ ذریع دون گوا موجود گی منز اکس مردست خاتون درمیان دائمی تعلق قیم کرون اسی کو نکا کہا جا پیشن نکا مانان ایم کور کلا سی منز ایم اس لرکس شو پنی جا یہ خیال وہ گیسے سری رکس سٹی دوائی رکس سور رکس یہ بچہ شام کو سویا ہوا ہوتا ہے اپنے ماں کے قدموں میں گرا ہوا ہوتا ہے اچانک اس کے دروازے کو دستک ہو جاتی ہے اچھ ہوت کانا دوائی دروازے کو میک دو دروازے تو گبرا نیبر نیبر نیر بچو چون استا گبرا نیبر نیر بچو چون استا یہ گبرا دوائی میمان کام بیاد بیگم اس کالاس اس منز ید راو کھر نو ری بچار یہ دروازے پر حضر ماں فکریو اس کام بیاد بیگم فرمونس گبرا نا چکر میں صبح پنی بچی سے نکا میدو بیشو چون میمان امانت مینیش میدو بیتر گو یا امانت سرود کسی حوال کار ٹاس رہا رہی چھا کار ڈیکوری سسٹم چھا یہا ستوفانا چھا نیران چھو لوٹ کرنی سکان تاؤون چھا پنسا گاڑی چھا شیئر گاڑی چھا نہیں آپ دیکھئے توی اس ونان دین بنائی تو پریان تھی نکاس مز گشو تو کامی آپ اس وقت دیکھو پارک آباد ہوتل ساباد تورشت ریزار ساباد سب بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں اس کی مین وجہ ہے یہ لیمونی کیس امر پنسا وری ہور گئ اور نکاس 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 لہذا گن نیش کہت چھوئے یہ تھی سالم یاد یاد اکثر نوجوان میں تم یما آت یمن نکاس چھو گمت اور اللہ تعالی یاد بستی سدست گی ری کرمت یہ مخت اس یاد لکچار کس حال تسم کیا جی سان زندگی باغ لیکن اکثر یاد چھو یمی چیزو بنی جائی احساس تھا سنیس نکاس گسے نکاس خلاف شریعت قوم گسے کی یم آین دچ و انشاءاللہ تو تکریو سالم انشاءاللہ نا پریو سالم انشاءاللہ سالم کرو بڑی انشاءاللہ استقار واضی مجلسم واض انشاءاللہ یہ نکاح بینی سان خطر ذریعے رحمت یہ نکاح بنی سان خطر بائی سے برکات یہ نکاح بنی دشمنی خاندان خطر دشمنی بائی برس خطر بائی سے اتمنان و سکون آج قرش واد یا اللہ تاکھوں قسم چھو خدای سون مال دار ایمن خدای سرمائ چھو جتما تم کریو سادگی سان نکاح کرنے کوشش گریب چھو رائی پانے یا چھو گمت بدل مسلا کائنات دوان آخ کچاؤ گاڑی بیگ دی چھو دوست ووٹ گریب چھو پت زمین کنیت سچ دبان امیر ہمسا ایس تراب پانی ناس پتھر سچ کوری دبان کوری میپیتان عمر بیچ لیکن چیتی کارب تتکن ٹھک نائی امیز گیس پھر روز اشاق زمین کیا جی گوڑنیت سو پریارٹی نکاح سے پہلے پرخوا اچھی طرح تو وہی کیا جی زبان ہو وہ شنو یو بز آخر کیس لیکن یا اتمز انکیس رسم و رواج سچن موق بیان کرن اس کی یہاں تو الحمدلللہ سادگی ہے کسی دوسری مرتبہ سو تفصیلا آسن گوڑنیت سو نکاح پڑ سٹاٹ کیا گئی سو یہ خصوصا کشیر یہاں الٹا ہو رہا ہے نکاح سے پہلے بہت کچھ برداش ہوتا ہے لیکن نکاح کے بعد پرخوا ہوتا ہے شریعت مزاج چھنی شریعت چھنی یہاں پربربی گارن چاں تقدیر اس نکاح لکھ یو بچی یا کور چاں گرو چی وہ چیز کھیا وہ چیز سبرک دامن محفوظ سبرک دامن چیز معمولی چیز مزلک جو نمو گلتی کارنی تیلی روز نی نکاح محفوظ اللہ تعالی بچائیں خدا تعالی نکاح تاروز قیامت بڑیم توی مسال خاتون چو کمزور آس کیا خاتون چو مزاج طبیعت اقلا دینا امیش ناقی ساتو اقل تیام 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 لیکن مرد ساو چیز چیز لی سکت اتی بیر اختی دام ای بوز شنو نمبر توجه نمبر تحفوظ نمبر تریا تحسین کل چاست یم دورا یتریش بیر نمبر توجه نمبر تحفوظ نمبر تریا تحسین سمجھاو اگر زندگی انشاءاللہ میری سمیز بھائیس یا میری ایمیز بھائیس امن ترین چیز لحاظ روز توی دیزو چواری بھائی نینی شیزو پدرزو مفیسو اللہ تعالی فل رہی چینن بچن ہوں زندگی اللہ تعالی فل رہی چینن بائن بینن ہوں زندگی سون زندگی ہر سپوز پر جنت کا آخ نظار بھائی اللہ تعالی بن رہی تھا اللہ تعالی گوڑ نیو چیز توجہ یم چیز کمیش یم چیز یم چیز یعنی نہ عورت کو مرد کی طرف توجہ ہوتا ہے نہ مرد کو عورت کی طرف توجہ ہوتا ہے یہ توجہ مہنے کیا گو یعنی یم ساتھ باز پانون بروکن آسن اور یم ساتھ پانون قریب آسن کا رکاوٹ آسن شرب حیوک کا تقاض آسن کیا تیم ساتھ گسن باز پانون آکھ کیسے لگے تھا کیا مطلب ان کے سن یہ محبت راب روی تھی موبائل اور آو خاندار یاو بچور دوہ کریت یا اکثر چھو گورمنٹ امپلای آسن یہ چھو بچور پانچ دوئی اور چور دوئی وان یو تو یہ گر آونا خاندارین اگس کونس موبائلس گلان خاندار آریت بگس کونس پیس بک چلا مان کیا چلا مان پیس بک چلا مان خنوچان یمس کن یمس کن شریعتن کر منہ حرمو ارشاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ میں نے امتی کے مردو امسات توی گرینو کی رانداش آسان تیمسات جو خاندارین توی اطلاع کران خاندارین جو اطلاع کران کی بچوز گرینو اور خاندارین آوہ حکم یمسات چکن نمز یہ آواز پی میون تاجدار چھو گرینو چھوز پور پڑ پانچ پان سجاوان ان کیس چھوئی امت اس مزیمان بے حیائی سمجن مولتی ناراض گسان موجتی ناراض گسان یہ چھو امسی خاندار اس پد پد پگان ننوالی دینو مکریو پندن بچنو اس دیواجی زندگی خراب اچنو سپورٹ کرمود پان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کیا گو میں نو جوانو یہ کورت تھا یہ پور تیاری میں چھوپنو خاندارین اوہ یو تیو اور یو تیمیس آواز گسون کیسے سنئے اطلاع کرن کا مشکل کیا پھون زریم سات خاندار چیمیس قدمش قدمش خبر دیوان بہو تو سیب جائے بہو تو سیب جائے خاندارین کی روز منز پھون کران یو تی کریم وات بطور استقبال گس درواز اس پر کھڑا امسن خاندارین آسن تلہ میں وہ انتو نوجوان یم سات خاندار است خاندار نپانوانی تعلق آسن زندگی کتا بہتر آس بویسہ بنان کناش ان کیسے دلیل گئی یلی یارم سچنائن مرد آسن ابرکہ کہتی کیا آسن خوش گلمر گرن آسن زبردست گرہ گئی منز پاسٹ پوڈش پارٹی گرہ گئی تجھ پارٹی گرہ گئی پارٹی منز کنجائی بہن زبردست خوش آسن لیکن یو توی گرہ گئی سات گیت پر خسان شرار پت کیا زد ہو گئی نس حضرت کی تائیز آدی حضرت تائیز کات دیوں گر یت شئی دو آئی بہن حت مٹ شرار گز ایراد تی اور نرمی کرنو مفتی سب کھانداری سورت چھاگ کیون مینم حضرت سنت رسول آکرم خاندار سورت ہے کھاندار سورت مگر چشی اس پائی یتی بگر گیٹ اس پر چھوست نز واتن میان گر کن بوطن چھو تمام سلام پیش آب میر سضرت چشی اس پانو نا وشمت انسان دوستوں کے ساتھ نرم اور دکانداروں کے ساتھ نرم بازار میں نرم بادو میں نرم پارکو میں نرم لیکن جب یہ بدنصیب گر آ جاتا ہے سب سے پہلے سیمو خود بتری نوجوان چسو یہ میس یار سید لڑائی گئی یہ میس بادار سید دکاندار سید لڑائی گئی تن بدنصیب شرار اس سے زیادہ بدبخت کون ہے یہ شتائی یعنی یار سید لڑائی کر تلاغ جتن خاندار نرم گریام دنیا روئی زمین اس پہل کان ان کے شوئی گاس کیا اس یار سید لڑائی شرار پھر روا کاث پہ نا نا اتکن روز دن زندگی سوٹیبل اتکن روز دن زندگی حمبار کیا زندگی لگی لہذا توجہ چھتا حضرت رسول اکرم صلی اللہ سلام یہ توجہ تھا ان کتر کتر کوشش اس کنان محمد رسول اللہ بخاری روایت چھپلنی سمیز بئیس وان کتر حضرت رسول اللہ صلی اللہ سمان باشا ایک اس مقام اس پر دون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چھو جسم اعتبار تھوڑا بھاری سب کیا شو بھاری گس اچھ بھارہ سیحت کا عذر چھنا پیش ایوان ایم سات چھو بھر چھو بھر چھو بھاری من نس کیا اور ایم چھو اچانک عجیب اثر بتیس پیر بھر بھر ایوان شب اگر شرارت ذریعت تسلی دینا سوڈی مسپنلوی کھانگا یا چھو دین چھو ہیر بھر چرکھر کی چھو دین ایم یہ پنی کھاندار سے کچھ سکون ملنا اگر دنیا پر اس کو اس سکون و راحت حاصل نہیں ہو جائے گا حضرت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمانس آشا چلو فرمانس یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سکون اگر ملیس پر زیاد ماجی کیا سکھ پیر ملک سکر نسی سمجھو دنیا ساہت ساہت خاندان گھنی گی دنیا دنیا سو خاندان گھنی گی دنیا دنیا گی موسیقا دلیل کوس کرن ساز آساند اس پات پات کان گیا دویم آپ یہ نیرنا زندگیس کو شکل کرن دویم دویم از دویم سندان یہاں انتقرنا ہے ہاں مطلیق منتجا عطاق Spirit ہم یہ زندگیس پر کھتکن چوب 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 دویم یہ عماید دویيم یعنی سوو چند ایس دیماپانین بچان ازدین بچانے زندگی گزارن تم نیڈین چو مانا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آشاء تاٹھو میں وہ انتو دنیا سمجھ کسو پوشن نبی سبس اے بڑی با منو کیا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آو جنتکن چجہن مردن ہوں طاقت آتا کرنے کوتا جنتکن چجہن مردن ہوں دو ستنی تنہا طاقت کس محمد رسول اللہ اور جنتک اک مرد چھو دنیا کے حد تن نفرن برابر کوتا کہیو حد دیوائیڈ ضربی سبجی کوتا کوئی یعنی گو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتا طاقت آستانی تنہا حضور اس پوشن کا معمولی مثال یہ تایا رکانا یس اربک پہلوانو سوامان کیا ہو اگر یہ کنجائی چمرت رہے لوکا سا چمرس لما یوس پید پید چھنان لیکن یہ رکانا اس تو پنی جائے ڈالان امکر گزار اس رسول کریم اس تاٹھنے بھی چون نبوت آزماؤ بتیلے چون نبوت چتیلے برہا یل توی بیسا کشتی کریو پت میں پچھوڑ پت میں رسول رحمت اللہ اتکا نالمت زوم دیو تس نبوت کی ستاقت تاپتا بھی نبوت اس کیا طاقت اس پروردگارن آتا نالمت روٹ محمد رسول اللہ دمناس رکانا ما ازماؤن محمد رسول اللہ یہ چکنے لکتی سنا برسائیت تباروز کرانے کی مقابل کرانے کی محمد رسول لیکن پہلوان کا کام ہوتا ہے رسلر کا کام ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی ہڑیاں توڑ دیتے تم چھوڑ جو پڑ را مانا خیس لیکن زو لگیو تا من اخلاکن یا من اخلاکن اوچید گر تی ممنون سب دی نالمت روٹ محمد رسول اللہ پتھر پراؤن گوڑنی لیک یا رسول اللہ کیا تھا گھڑ بڑ گو بے کارو بے ہز کرو کچھ تھی بے روٹ رسولی ناظنین پتھر پراؤن بے ٹری لیٹ پراؤن اتھائکن پتھر اور آو ٹاٹھنی بی زوند میں ہزا تاکتاس تلہہز میں پرناو کلیم تلہہز لوگا ہونہ زیو چاہی پیوہ کھا چاہ شکست دکھے چاہ کثفر کرتھنے اکسپٹ محمد آپ نے تو اس ریلیجن کے بارے میں نہ کچھ سکیری کیا ہے نہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ پڑا ہے نہ سنا ہے آپ نے اکسپٹ کیسے کیا ایک چیز کی وجہ سے پہلوان کا کام ہوتا ہے دوسرے کو ہڑیاں توڑنا پہلوان سے قوم چاہتا ہوں بیکس اڑی جو پڑھ رہا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین اس پر پہلوان میرے از باستان محبت سان زنچ میں پہلوان موج ساوان جتکن اس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلوک پہ سان یہ کوئی پیغمبر ہی ہو سکتا ہے کوئی جھوٹا آدمی حضر آشا صدیقہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلوت دوران حضر آشا صدیقہ ننزلے بٹش مسکراہت محسوس کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر آشا پر یا رسول اللہ توئی گو پاہت توئی گو بیکلت آئی بیور بیکرن حضر آشا حضور گئے برو پتیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھے عنوار حضر آشا سکون پھر فرمونس آشا تلکا بھتلکا تلکا اس وقت تمہاری باری تھی آج ہماری باری تھی یعنی خاندار نے ہم توجہ بچن دن گست پانو ان کیا سن یکو توجہ دویم کو تحفظ کیا مستقل روچ خاندار نے کہ پنیس خاندار سن اتبامی موجودگی مزپانست توئی فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاندار سن کوئی سی مرد سون پنیس خاندار سن کث کرن گوبان آش کیا س اگر خاندار سن کوئی سی مرد سن پنیس خاندار سن کث کرن کیا امیس خاندار نیپج دن میں اساتس مرد سن ترک تعلق کرن پنیس رشتس روشت پنیس رشتس اچھو بنا تحفظ کیا بنا بیا گو تحسین تحفظ لگیشو زود موزو لیکن حکونو کھولیت کی اخری کلام بھی پد گئی تحسین کیا تحسینو تحسین مانے گئے حوصلہ افزائی کیا اس تحسین مانے گئے تو اگو چو امی چیزش کمی چا سان رشتن تو ایچھو کنی آند کان سکونہ آسان نچو تی آسان ودان کور تی آسان ودان دشوائی خاندان آسان ودان خصوصا کمی چو تحسین ہے تحسین مانے گئے حوصلہ افزائی یہ چو خاندانان پانوین کریں کیا اس خاندان ہے تو چو معمولی اگر کان چیز آونا دشوئیو طرف حوصلہ افزائی کہنے کیا نفرت چھا بڑھا بازون کہیں جو ان کا چیز آو گر چیز کا لڑکس اینک گر اینیمس پنی خاندان یا پنی بردرین لا ننس بڑ شوکسان زوکسان بڑنی حیثیت مطابقین گر یا بوٹ اگر آپ حوصلہ افزائی کرو زیاد خود زیاد ہے کی نمبر اعتبارا لوگ خوٹ ہوئی سے چھا یہ تو یہاں تھے کہ بجان یہاں چو وار یا آسل منحظ چو نید بوٹا مشمت کیا یہاں چو زبردست بیوٹیفول لیکن نمبر آخذ چو ایم نیش بوٹ آنون کلا میموین تو ٹاٹھو ایم سید بڑیا محبت کے نفرہ بڑیو نیو محبت یہ گو آتھ لیو لی پر دو تیم پت ہش ہے ہر باب تو کوری ہیں جس لیو لس پر کیا کچھ یہ تحسین آسین حوصلہ افزائی یہ کیا حوصلہ افزائی کیسے آسین میموین تو گوڑ ایم ساتھ گارس منز کور چھوڑانا کس آس بڑیو نیو ایم ساتھ گارس منز کس چھوڑانا کور چھوڑانا اگر ایم اس گونڈلیج لڑ گالت گو بائی لڑ گالت گو تریلیج لڑ گالت گو تیرہ میموین تو یہ مول ہوتا بوٹ ہے جن پت لوئیو نیمس اور یہ مال کرائی یہ ماج کرائی گرکن تمام بات سبسن مزلیل ترسوا بلکہ یہ تکیت کریت منان اگر یہ سون گلت تیاشا نہیں نیت ات نون تیزیاد آس سنیم کی گلت تیاشا یہ شوڑان پچھن منان آزاز شایس مبارکش کا کیا اس مبارکش کا چھو آزاز چھو یہ سانی کوئری رون مو کھینہ کا چھوٹ کساز باشا یہ چھوٹ پوسکت منی چگالا ماشاءاللہ بہترین آز یہ مول تو موچ چھوڑا یا چھو یہ مبارکش کا یہ چھوڑا ہے آزاز یم کوئری لالی تیار کرمچی چھوڑ اچھی تاوائی ماز تاچھو یہ امام لچو خاندارستی پنی خاندارنی ساتھ کروں ہا شہر بابستی پنی نوش ساتھ کروں اور دروینتی پنی بھائکاگنی ساتھ کروں یہ یاد رکھے اگر ہمو حوصلہ اپزائی کر انسان میں آو توی میل بینی تھیری آمود چھا رسول کری من ورائی کان توی میل بینی لیکن کنی ساتھ گشنا چھوٹ گالا یہ کہ اچھو یہ نارا لوگو یہ لیے نوش کھڑنا ورائینا باتن اور زیمان گوڑنی تھی ہے نار لوگیات گاراس لیتو زہن سون سون چھے گئے اٹھوڑی کھاؤ چھے پانچا ہور چھوڑن کے یہ پیچھے اور آئے گوڑنی کے دعا امراہ نے آگوڑنی کے دعا امیزن کیوز دباؤ یا گریو پیاران وہ چھوٹی سال کا گھر چھوڑ رہی ہے یا اپنے بھائیوں کو چھوڑ رہی ہے اپنے مائکر کو چھوڑ رہی ہے تمہارے قدموں پر اس کو نشاور کر رہی ہے اور تو یہ لیے انسان یہ تھی ہے حوصلہ شک نہیں کروں اس کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے جب ہی ہے اس کو اپنے بھائی پر اپنے باپ پر اپنی بہن پر نظر پڑے گی تو اس کے آنسوں سے آنسوں جاری ہو جائے گی تم چھوڑ دورے پتے میں سن گم محسوس کا نا نا ٹیٹھو اگر تی واللہ امیز کوئی حوصلہ افضائی کریو قسم خدای سن اگر یہ پتے مالی اپناو چھوہیوان کی لیکن حوصلہ افضائی پیریو کھاندار خضوص ہے کھاندار امیز گشت کوتا یہ آتی ہے لیکن اگر حوصلہ افضائی اس کارونا تحسین کارونا خدا کی قسم تو گھر کت کا نپھالا لیکن کوئی تیلی حوصل تھا اگر امیز کھاندار امیز کا چیز اگر امیز میرد تک کریں حتاظ رسولی کریم و صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جائے فرموئے رشاہ فرموناس دنیا سمنشون کنسی خدای سورای سجدو خوکم کی لیکن اگر بروی زمین اس پر کنسی دبھاؤ چکر سجدو بدبھاؤ زینی چکر پنیس خاندار سجد چکر پنیس یہ مجھکی گزارشات حکون زیر قط کریت کی یہ منتیش دور باتن اس تیش دور باتن اس ای پی پیٹ تاچو بس آز کرو دعا انشاءاللہ